آج کی تازہ خبر آج کی تازہ خبر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں مہندرہ لوجسٹک کی ان کے کوارٹر فور کے ریزلٹس 10% بڑھی آئے ہیں اس سال انہوں نے جو سیلز کی ہے وہ ہے 1072.68 کروڑز جبکہ یہ پچھلے سال یہ نمبر تھا 974 تو انہوں نے 12.23 کروڑز کا اپسچ دکھایا ہے مہندرہ لوجسٹک نے کوارٹر میں تو یہ بڑیہ نیوز ہے تو دوستو جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے ان فوسیز ایک بہت ہی بڑی اور اچھی کمپنی ہے تو انہوں نے اب ایک کوبالٹ کلاوڈ سرویس ریلیز کی ہے فیننیشل سیکٹر سرویسز کے لیے تو یہ سرویس میں یہ پروائیڈ کریں گے بزنس ویلیو اینویشن کلاوڈ میں ہی تو جو انڈسٹریز فیننیشل سرویس سے ریلیٹر ہیں انہیں ان سے بہت ہی بڑیہ بینفیٹ مل سکتا ہے تو یہ ایک اچھا آرگنک انویسمنٹ کا انیشیٹیو ہے ان فوسیز کی طرف سے تو دوستو پرائیویٹ بینکز میں HDFC بینک کی ہم بات کریں تو HDFC بینک میں نیٹ سیلز جو کی 15,834 کروڑ 2022 میں رہی تو یہ سیلز 19,144 کروڑ تھی 2021 میں تو 17,33% کا ڈاؤنفول نیٹ سیلز میں دکھایا گیا ہے پر کمپنی کے نیٹ پروفٹس میں کوارٹر میں اچھا ریزلٹ آیا ہے جو کی 357,5 کروڑ 2022 میں تھی اور 317,94 کروڑ 2021 میں تھی تو یہاں پہ نیٹ پروفٹ میں 12,45% کی بڑھا اتری دکھائی ہے تو یہ ایک اچھی نیوز ہے تو دوستو آئی فونز کا کریز انڈیا میں بڑھتا جا رہا ہے تو اس سال 2022 میں 1 ملین آئی فونز انڈیا میں ڈیلیور ہوئے ہیں تو ہم اس طرح کی کمپنیز میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں through different apps like indie money اور any other app اس apps کے ساتھ ہم باہر USA کے stocks بھی بائی کر سکتے ہیں تو ہمیں اس پہ بھی ایک نظر رکھنے چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہر ایک آدمی کو آئی فونز کا کریز تو رہتا ہی ہے تو دوستو اس کووڈ کے ٹائم کے بعد سے ہی اب جا کے ممبئی اور ڈیلی سے ہونگوں کے لیے فلائٹ کیتھک پیسیفک کے لیے سچارٹ کیر کر دی گئی ہے اور یہ فلائٹ پوری طرح سے رن کرے گی اب یہ کی ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے تو دوستو پیپسی کو کمپنی نے بھی ڈبل ڈیجٹ میں آرگنک روینی گروت شو کر دی ہے انڈیا میں جو کی 4.26 بلین ڈالرز ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھی گروت ہے تو دوستو سی ای ایس ایل کنورجنس انرجی سلویس لیمٹڈ نے یہ بتایا ہے کی پانچ ہزار پانچ سو چالیس الیکٹرکل بسز الاغ فائیو سیٹیز ٹیوزجے کو انہوں نے الیکٹری سیٹی کی کوسٹ بتائی ہے کہ اگر بارہ میٹر کی بس ہے تو ایک کلومیٹر چارج ہونے کے لیے وہ تر تالیس پوائنٹ اننجا روپے لگائے گی سیمیلرلی اگر نائل میٹر کی بس ہے تو وہ تھرٹی نائن پوائنٹ ٹو ون روپیز چارجن کے لیے لگائے گی یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے کیونکہ جس طرح سے الیکٹرکل سیکٹر کو پوش بھی کیا جا رہا ہے تو یہ کم پیسے میں بھی آپ کو لمبی یادرہ کا نند دے سکتی ہے اے یو سمول بینک کی بات کریں تو اس نے کوارٹر فور کا پروفٹ بہت ہی لارچ باب دکھایا ہے روپیز 346 کروڈز جو کی 105 پرسنٹ ہیں پچھلے سال سے یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے پر ہمیں سمول اور پرائیویٹ بینک پر انویسٹ کرنے سے پہلے صحبہ سوچنا جرور چاہیے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی انڈین مارکٹ ضرور کلوز ہے آج اور کل بٹ ہمیں نیوز تو مل رہی ہے ایکانومی رن اپ کر رہی ہے منڈے کا ایفیکٹ اس کے اوپر دکھے گا ہی دکھے گا تو اس طرح کی نیوز اور نالج کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب جرور کریں